جاد رکھنا سامین اگرامی اور مولا علی کی صفت اب آج کل کچھ لوگ جو زہر بھینا رہے ہیں انہوں نے مذہب بگار دی ہے جیسے زبانیں بگڑ گئی ہیں لینگویجز وہ پہلے والی نہیں گئی سپیڈ اور کمیونکیشن نے زبانیں خراب کر دی آپ بزرگوں کی زبان سنیں تو وہ اور طرح لگ دی گجرہ والے کی اور زبان سیالکوٹ کی اور زبان ادھر سے آپ کو سرگودہ لگتا ہے اس کی اور زبان ادھر سے آپ گجرات چلا جائیں وہ فرق ہی جاتا ہے تو یہ سب مکس اپ ہو گیا ہے اب یہ جو نئی زبان بن گئی ہے اس کا نام علماء لغات فرماتے ہیں رچناوی رچناوی راوی اور چناب کی زبانیں مکس ہو گئی یہ ہے یہ پڑھا لکھی آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ تھیسے سے مکس تھا کہ آپ جو زبان بن گئی ہے اس کا نام ہے رچناوی راوی چناب کتھے ہو گئے انہوں نے سنگم کیا ہے سپیڈ اور کمیونکیشن کی وجہ سے اور اوپر سے حمل آئے ہم پر انڈیا صاحب بہادر کو جب سے یہ ڈیش صاحب ہے تشریف لے کر آئیے ہر گھر کے اندر اب ہمارے جو آنے والی جنریشن ہے اگلے جو پچے ہیں اللہ خیر کرے وہ آگے کہتے ہیں مولانا میں نے سپنا دیکھا ہے میں نے سپنا دیکھا ہے میں نے سپنا دیکھا ہے میرا من چاہتا تھا میں آپ سے آگے تعبیر پوچھوں یہ ہے ثقافتی شکاست آپ کو انڈیا مرد آباد کہنے کا حق نہیں ہے وہ ہمارے گھروں میں بھوش گیا ہے ہمارے بچوں کو عربی آنی چاہیے تھی جو ہمارے دین کی زبان ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی زبانیں نہ آئیں جتنا علم آئے اتنا بہتر ہے لیکن ثقافت کو نہ چھنے تو زائقہ چھین لیا یہودیوں نے زبان چھین لی ہندوستانیوں میں زبان اب ہم ہندوستانی بولتے ہیں اور زائقہ جو ہے اب کی ایف سی میرے بچوں آپ کے بچوں ان کے زائقے جو ڈویلپ ہوئے ہیں وہ ادھر چاہیے بچارے مسلمان کا اتنا تیل نہیں بیک رہا جتنے یہودی کی کھوکا کھولا بچ جاتی ہاں میں نے کوئی پشیر کھولا نہیں نکالی ہوئی جو آپ پریشون ہوگئے سر میں آپ کو مثال دیکھا ہوں اس لیے کہ ثقافت بہت بڑی چیز ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اپنے آپ پر انحسار بہت بڑی چیز ہے اپنے وطن سے محبت بہت بڑی چیز ہے تو شامہی نے گرامی بڑے عدب اور بڑے احترام سے عرض کرنا چاہتا سوالوں کے گلے جہاں گھنٹے گئے بہاں نسلیں جاہل پیدا ہوئے یہ صبح کا جملہ تھا میں رات کو گئے بہاں سوالوں کی گلے تباہ دیئے گئے تاکہ نسلیں جاہل پیدا ہو خیموش، بے عدب، کسٹاک، چپ کر مثال دے دوں دہریہ آ گیا مسجد نبوی میں دہریہ کہتے ہیں جو علمیہ پناہ مانتے ہیں کیمنسٹے کہتے ہیں دہریہ اس نے آ کر مسجد نبی میں کہا تمہارا رسول کہا ہے؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میرے پاہ تمہارا رسول کہا ہے؟ انہوں نے کہا انتقال فرمائے چلے گئے دنیا سے اوفو میرا سفر ضائع ہو گیا میں ان سے ملنے آیا تھا تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بازار میں لوگ رہے ان کا تو فرصول نہیں ہے تو دربار میں تو رش ہے کوئی بٹھایا ہے کیا ان کی جگہ جانشین وہاں کہا بابا جی بیٹھے ہوئے عزت کا لفظ ہے بابا جی بیٹھے ہوئے وہ اندر آ گیا صاحب سلام مالکم سلام بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر آپ ہیں جانشین رسول اونگا جی ہاں اچھا 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 میں ایک سوال کرنے آیا تھا آپ سے پوچھنا تو آپ کے نبی سے تھا لیکن ہماری کتابوں میں یہودیوں میں عیسائیوں میں سب میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ نبی کی جگہ پہ وہی بیٹھتا ہے جو نبی کے علم کا وارث ہو اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور یہ فکرہ ادھار رہ گیا اگلی کسی تقریر میں اس کی تشریح قرآن سے کرتوں گا نبی کے جگہ پہ وہی بیٹھتا ہے جو ان کے علم کا وارث ہو میڈیکل سٹور پہ لوہار تو نہیں بٹھائیں گے نا بھائی وہی بٹھائیں گے نا جسے دوائیوں کا پتہ ہو برنہ اس کرسی میں بیٹھا گئے ہوئے مومبتی کی جگہ پہ گندہ رکھتے بندہ روشنی تو نہیں ہوگی طیب کی جگہ پہ طیب طاہر کی جگہ پہ طاہر عالم کی جگہ پہ عالم بے عیب کی جگہ پہ بے عیب یہ فکرہ بھی ادھار رہا اس نے کہا جناب ایک سوال پوچھنے آیا ہوں میں مومبت پوچھا اس نے کہا آپ کا قرآن پر ایمان ہے پکڑے گئے پچھلے ہفتہ ہی کہا تھا ہمیں کتاب کافی ہے اور اس نے کہہ دیا صاحب آپ کا قرآن پر ایمان ہے بادشاہ نے وزیر کو دیکھو کہہ دیا ہاں وہ کہا جی ہے ایمان ہے اس نے کہا آیت پڑھوں وہ کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت میں نے بسم اللہ میں نے پڑھئی ہے اس نے نہیں پڑھی تھی اس نے کہا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَّ شَئِنْ قَدِيرُ اس نے تو نہیں پڑھنی تھی دہریہ تھا اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَّ شَئِنْ قَدِيرُ بے سک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ایمان ہے وہ انہیں پوچھا ہے اس نے کہا بھئی ہے کیا تکلیف ہے سوال کرنے والے کے تیور سے بھی تو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کیا تکلیف ہے ہے ایمان ہے آیت قرآن میں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَّ شَئِنْ قَدِيرُ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے اس پر قادر ہے دوسرا اللہ بنا سکتا ہے کیا ڈھونڈ کے سوال لے کر آیا تھا وہ آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے صاحب کو پسینے آگئے ہاں کہیں تو مرتے ہیں نہ کریں تو مرتے ہیں گویا سام کے موں میں چھپکلی آگئی کھاتا ہے تو مر جائے گا چھوڑتا ہے تو تھانے داری جاتی ہے دوسرا اللہ مشرق کمینے دوسرا اللہ مرحبتا ہے مرحبتا ہے مرحبتا ہے مرحبتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ اس پر ایمان ہے کیا آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے ہمیں چھوٹے بچوں کو بھی اس کی لاجک سمجھا اگر کہے کہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے تو دو ہو جائیں گے اگر کہے کہ نہیں بنا سکتا تو اللہ کل شہر قدیر ختم ایمان ہے تو بتاؤ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے ایمان ہے تو بتاؤ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے صاحب نے وزیر سے کہا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے بڑا شوق تھا تجھے خاموش رہا ہے اس سے نہیں پتا چلنا چاہیے کہ آپ کو نہیں پتا تین دن کا ٹائم لے لے تین دن کا ٹائم کہا جاؤ 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 تین دن بعد آنا جواب دے دیں گے وہ کہا ٹھیک ہے یہ آئے تین دن وہ چلے گئے مسلمان علماء ذمہ داران دین ٹھیکے داران اسلام ماتے سے ماتھا جوڑ کے بیٹھ گئے کیا جواب کو اس کا تین دن ہوا بدبخت دہریہ سب سے پہلے پہنچ گیا اسلام علیکم مرہ بھی نہیں کم بخت بھائی سلام مارکم سلام بھائی سلام بھائی سلام آبی وہ اس کام کا کیا ہوا اور اس کام کا کیا ہوا اور اس رئے کا سرکار میرے کام کا کیا ہوا آپ کو کام تو بہت ہوتے ہیں پوری رات گست کرنا ہوتی ہے خیال رکھنا ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داریاں ایسے نازو کندھوں پر پڑ گئی ہیں آپ کو تو بہت کام ہوتے ہیں مجھے پتا ہے بہت کام ہوتے ہیں تین دن رہا ہوں میں مجھے پتا چلائے کچھ کیا پتا چلائے تمہیں کہا بس آپ چھوڑیے کچھ پتا نہیں چلا میں گنگا ہوں بہرہا ہوں اِنَ اللَّا عَلَا قُلِ شَيْنْ قَدِيرِ عَلْنَمْ یہ کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت نے ساتھ بیٹھ ہوئے بزرگ سے فرمایا جواب بتاؤ انہوں نے اگلے بزرگ سے فرمایا تم بتاؤ اس نے اگلے سے کہا آپ بتاؤ ایک بڑے غشے میں اٹھا سرکار جواب نہیں آیا ہوں احلان وساحلان مرحبا کیا کہنے تجریف لائیے دیجئے جواب بادشاہ سلامت اس کے بتمیزانہ سوال کا جواب یہ ہے قتل کر دوئشیں برباش مارو قتل کرو گردن اڑاؤ ہمارے مسلمان بچوں کو خراب کرتا ہی ہمارے بچوں کے ذہن خراب ہو گئے ہیں تین دن سے ہر بچہ یہی سوچ رہا ہے اللہ اللہ کو لے شہن قدیر ہے تو دوسرا اللہ بنا سکتا ہے کہ نہیں بھڑے پرابلہ بھئی بچوں کے دماغ خراب کر دیئے اس دہریے نے قتل کر اسے ہاتھ بان دیئے گئے پکڑ کر گردن جھک گئی تلوار آگئی اور تلوار یوں ہوئی اور وہ نیچے سے ہنس بڑھا بادشاہ سلامت پریشان ہو گئے بات مارو اسے کیا مسئلہ بھی تجھے کیوں ہستے ہو بادشاہ سلامت میں اس لئے ہسنا ہوں میں مر جاؤں گا سوال زندہ رہے گا میں نے بات کوئی اور پوچھے گا اسے مروا دینا پھر کوئی اور پوچھے گا اسے مروا دینا پھر اور پوچھے گا اسے مروا دینا لوگ پوچھتے رہیں گے تم مارتے رہنا جواب نہ دینا بہت بڑی پتے کی تھی قبلہ تھوڑی دیر چپ کر گئے جلاس ہو گا پیچھو 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 سوچ رہے دو خدا کی قسم یہاں جو فکریں ہیں نا وہ بلاؤ علی کو بڑے ہیں فکریں اس لئے میں چپ ہوں ساتھ والے بزرگ نے اتنا پریشان دیکھا تو اس نے زانو پہ ہاتھ بڑا اس کے تُو تو ایسے پریشان ہوگی ہے جیسے محمد کا حسنی بارس تُو ہو سنی شیعہ مل کر ہی دری ہی دری جیسے اسلام کا حسنی بارس آپ ہو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں حکومت کیجئے اسلام جانے علی جانے دربار کی آخری نکر میں کھڑے ہوئے امامت کے پریش ریپورٹر سلمان نے نور کی طرح جھکی ہوئی کمر کو علیف کی طرح سیدھ آگیا اب جو کمر سیدھی ہوئی تو منہ احل البیت کے تمغہ امدیاز چمک بار رہے لگا اور بطول کی چوکر پہ دینے والا جھاڑو سونے چاندی سے زیادہ چمک رہے لگا کہا تھیرو تھیرو میں محمد کے وزیر کو بلاتا ہوں تھیرو تھیرو میں محمد کے وزیر کو بلاتا ہوں سلمان علی کے پیس آئے علی پہلے سے دیار کھڑے تھے علی دربار میں آئے دربار نے اس کے علی کا استقبال کیا مشکل کشاں نے مشکرا کے دہریے کو دیکھا کیا آپ بچوں والا سوال لے کر آیا ہے اگر آئے اگر آئے اگر آئے اگر آئے آپ کے بابے تنگ بڑھ گئے ہیں کہنے لے کہ آگر بچوں والا سوال ہے کہ آپ جواب دے دیں ابھی بات تمیزی پر کھنا تھا بچوں والا سوال ہے آپ بتا دیں ان اللہ علاقل شہن قدیر علی نے فرمایا میں گواہ ہوں میرے سامنے ہتری ہے یہ آیت میں شاہدِ تنزیلِ قرآن ہوں میرے سامنے یہ آیت پتری ہے کہ یہ تو پکا ہو گیا کہ آپ کا یقین ہے کہ یہ قرآن ہے آیت ہے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا قبل حسن کے ہونٹوں میں تبسم کی لکیر آ گئی فرما نے لکھی صرف ایک اگر میرا اللہ چاہے تو لاکھوں اللہ بنا سکتا ہے وہ ترپ نے لگا تو پھر وحد اولا شریف علی نے کہا خیموش وہ بننے والے بھی مخلوق ہی کہلائیں گے خالق نہیں کہلائیں ایداری وہ جو بننے والے وہ مخلوق ہی کہلائیں علی مولا علی مولا ایسے نہیں جیسے جیسے شیعہ سنی مسلمان سب مل کر دونوں پاس اٹھا کے کلے دیں گے پوری طاقت کے ساتھ زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہیداری سلامت و آبان شہریے نے دور کے علی کے پاؤنچوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریخ لا و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول گبائی دیتا ہوں تو اللہ کا حقیقی ولی ہے آہستہ سے کہتا ہے ایک بات تو بتائیے آپ یہاں کیوں ہیں وہ وہاں کیوں ہیں آپ یہاں کیسے صاحب وہاں کیسے تو فسئلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلیمون اہل الزکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے رسالت کے بعد ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو پبلک کی ضروریات روحانیہ کو علم کو سوالوں کو پورا کرے خدا کی قسم جو میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے یہ تو بات اب پرانی ہو گئی جب پولس کے افسران بھی کہتے تھے تو اسے بھی کوچھ نہ کیا کرو نا جی تو انہوں کو کوچھ نہ کہا تو اب آپ کیا کہتے ہیں انہیں دشمن تو مشترکہ ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے غلط افرمائیں نہ پھیلاؤ کہ سنی شیعہ لڑ پڑے تھے قرآن کی قسم سنی شیعہ نہیں لڑے تھے یہ دہشتگرد ہے دہشتگرد سنی شیعہ نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوتا اب تو یہ کل وزیر علیہ السباہ شریف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دہشتگرد مسلمان نہیں ہوتا میں نے کہا خدا کرے میرا فون مل جائے تو ایک خدمت میں میں بھی ارز کروں کہ بلا یہ بھی کہہ دیجئے کہ دہشتگرد اگر مسلمان نہیں ہوتا تو اب کوئی بغیرت یدید کو رضی اللہ نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہوتا حسین کا قاتل رضی اللہ ہے جب یہ ظلم ختم کرو گے پھر تمہیں امن نصیب ہوگا ظلم مت کرو عدل کرو عدل کرو پورا پاکستان بغیرت دشمنوں کی نظروں میں کمینے دشمن کی نظروں میں حضور علیہ السلام جب جہاد پہ جاتے تھے تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے تھے بچوں پر حملہ نہ کرنا عورتوں پر حملہ نہ کرنا بوڑھے پر حملہ نہ کرنا زخمی پر حملہ نہ کرنا بند دروازے کو نہ کھولنا یہ تھے مسلمان یہ جو بم پھاڑے تو نہ بچوں کا خیال کرے نہ عورتوں کو خیال کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سقیفے والا اسلام ہے خدیر والا اسلام نہیں ہے سنیئے تمہارے لئے مستقل میں اپنے اہل سنے بھائیوں کے لئے فکرہ کہتا ہوں قرآن کی قسم ستر دفعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا لَوْ لَا عَلِيْ جُنْ لَحَلَقَ الْعُمَرَ سارف بیہائی یہ کتاب ہے جو بلکل مبتدی طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے جب مدرسے میں کوئی بچہ جاتا ہے تو شروع شروع میں اس کو پانچ میں چھٹے دن سارف بیہائی جو ہے پڑھانی شروع کرتا ہے اس کے اندر آج تک یہ مثال موجود ہے لولا کے سیگے میں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا ہے تو میں کوئی یہ فکرہ کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت عمر کی بات مان لو ہماری نہ مانو علی کو چھوڑو گے تو حلاق ہو جاؤں گی لہذا حلاق ہونے سے بچو علی علی کیا کریں محبت بٹاؤ مولوی نے فساد کیے ہوں گے فقیر نے تو فساد برپا نہیں کی اور یہاں جو اسلام پھیلا ہے وہ مولوی صاحب کی وجہ سے نہیں پھیلا فقیروں کی وجہ سے پھیلا ہے برے صغیر میں جو اسلام ہے یہ مہینہ دین چشتی کی وجہ سے ہے یہ نظام الدین اولیہ کی وجہ سے ہے یہ شاہ شمس کی وجہ سے ہے بہاب دین ذکریہ کی وجہ سے ہے ملتان سے میرا تعلق مدینہ تل اولیہ ہمارے وہاں پہ سارے مشائق بزرگ کہتے ہیں ایک پیر اگر اور یہاں دفن ہو جاتا حج یہی ہوتا جو پیر کہتا ہے میں کہ اے نمار کے بور دے داداد پوری ہو جائے گی مکہ 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 جو مقابلے میں کون مل سکتا ہے بہرحال مدینہ تل اولیہ اولیہوں کا شہر وہاں پہ جب حضرت شاہ شمس تشریف لائے تو بہاب دین ذکریہ کو ناکبار گزرو ہمارے وزیر خارجہ کے جد امجد کہ اگر ایک ہور پی رہا گیا تو تو ہے بھی سید بندے تو پھر طبیش شاہ جی تو لکھوا سن انہوں نے پیالے میں دودھ بھرا کبلا کو شاہ شمس کو حدیعہ بھیج دیا توفہ دودھ پیالے میں ملتان جو ہے وہ جگریافیائی طور پر پیالے کی طرح ہے وہاں دودھ پور کر کے بھیج دیا فل میسے تھا سرکار خدا حافظ ملتان پیرانال جگہ نہیں ہے جائیے شاہ شمس نے پھول اٹھایا گلاب کا اور اس کے اوپر رکھ دیا پیالہ واپس بھیج دیا کہا اور دودھ کی جگہ نہیں پھول کی جگہ تو اس لئے محبت محبت آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نے کافروں سے اگریمنٹ کیا دا نان مسلم سے اور وہ اگریمنٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے لَقُمْ دِينَكُمْ بَلِيَدِينَ تمہارا دین تمہارے لئے ہمارا دین ہمارے لئے یہ ہے اسلام